مزیدے سے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سلام نے کچھ مناظر بھی دیکھے یہ بہت زیادہ ہے سمجھنے کا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب سفر مہراج کی رات گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچھلے جا رہے تھے جب بھی انہیں کچھل دیا جاتا وہ دوبارہ درست ہو جاتے ہیں یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا نبی پاک نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں ارشاد ارشاد کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے ہیں یہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے تھے تو نبی پاک نے جہاں جنت کے طبقات دیکھے نا وہ دوزک کے عذاب بھی دیکھے اور اس رات بتا ہے آپ کو توفہ کیا ملا ہے اگین جب آپ کا بہت پیارہ آپ کے قریب آئے آپ کے گھر آئے آپ کے پاس آئے تو آپ اپنا سب سے پیارہ توفہ دیتے ہیں اللہ کے حبیب ہے نا نبی پاک علیہ السلام اور رب نے اپنے پاس بولا کر توفہ کونسا دیا بتاؤ نا آج کی رات نماز کا توفہ ملا ہے اچھا ایک اور نماز کی اہمیت سمجھو جتنے ہم پر فرائز ملے نا فرض کے اور بھی فرض ہے نا روزہ بھی فرض ہے زکاة بھی فرض ہے حج بھی فرض ہے یہ کہاں حکم آیا زمین پر جبریلی امین حکم لے کر آئے مگر آئے کہاں آقا کی بارگاہ میں زمین پر حاضر ہو کر حکم پیش کیا یہ سارے فرائز زمین پر ملے مگر نماز کدھر بولا کر دی ہے سوچو اپنے پاس بولا کر رب نے دی ہے تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی اور سبحان اللہ نماز فرض کتنی ہوئی تھی یہ پتا ہے نا کتنی ہوئی تھی پچاس یہ بھی آج سمجھ لو یہ حضرت موسیٰ کی مہربانی تھی اللہ کے نبی جب نمازیں لے کر واپس آ رہے ہیں تو اس کے حضور کیا توفہ ملا ہے فرمایا پچاس نمازیں کہا حضور آپ کی عمت نہیں پڑھ سکے گی مجھے پتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ میں رہا ہوں آپ واپس جائیں کچھ کم کروا کے لائے اللہ کے حبیب واپس جاتے ہیں پینتالیس ہو جاتے ہیں کہا حضور کیا ہوا کب پینتالیس حضور یہ بھی زیادہ ہیں واپس جائیں واپس جا رہے ہیں چالیس پھر آئے پھر عرص پینتیس آنا جانا پانچ رہ گئی کہا حضور واپس جائیں یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی اللہ کے ابھی فرماتے ہیں ہم مجھے شرم آتی ہے رب کی بارگاہ میں جانے سے اور سنو پھر مہربانی کیا ہوئی ارشاد ہوا لا تبدیل لکلمات اللہ اے محبوب ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے تیری عمت نے نمازیں پانچ پڑھنی ہیں سوا پچاس کا ہی عطا کیا جائے گا ہائے 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 اچھا پھر ایک چلو تھوڑا سا اس معاملے کو بھی ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ ریکویسٹ کرنا کہ حضورؑ بار بار جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا کوئی اور واسطہ دیش میں نہیں ہونا چاہیے تو حضرت موسیٰ کی مدد کے بغیر تو پھر انہیں پچاس نماز ہی پڑھنی چاہیے ہم تو بانتے ہیں کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے نا نبی پاک کی میراج جب وہی تو حضرت موسیٰ اس دنیا میں تھے نہیں تھے نا پیارے آقا تو آخری نبی ہیں وہ تو سیبر ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے عالم ارواں میں انہوں نے مدد کی نبی پاک کو مشورہ دیا آج پچاس سے پانچ نمازیں اس شخصیت کے مشورے کی وجہ سے ہیں جو دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد جناب کوئی اللہ کی عطا سے کچھ نہیں کر سکتا تو پٹی کے آپ پانچاس نمازیں پڑھیں بھائی ہم تو پانچ پڑھتے ہیں پہلی بات دوسری عشق والی بات حضرت موسیٰ نہیں ریکویسٹ کی تھی نا اللہ سے اے اللہ تیرے دیدار کرنا ہے نہیں کر سکے نا اور نبی پاک دیدار کر کے آئے تھے علماء کہتے ہیں یہ بار بار بھیدنے میں حضرت موسیٰ کا بھی ایک معاملہ تھا کوئی بندہ مدینہ نہ جا سکتا ہو آج کی زبان میں تڑپ رہا ہو اور کوئی مدینہ سے ہو کر آئے کعبہ دیکھ کر آئے لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں ہی دیکھ لو تو ماری آنکھیں مدینہ دیکھ کر آئے ہیں میں ان آنکھوں کو چھونوں لوں جن آنکھوں نے کعبہ دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے عشق والے جو لوگوں نے کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے رب کو نہیں دیکھا تھا نبی اپنے بیان کو کنکلوڈ کر رہا ہوں باتیں یقین کریں اتنی ہیں اور ایسا مزا آ رہا ہے مجھے تو یہ بیان کرنے میں کیونکہ میرے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں